انہوں نے مسجد میں اعلان کیا ہے مولوی صاحب نے کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت علاقے میں نہیں ہونی چاہیے دوائز ان کے خلاف لیفل ایکشن لیا جائے گا اسلام علیکم گائز اس اس میں کیرن حسین امتیاز اور ملکم بیک ٹو میچولو تو گائز جیسے کہ ابھی ہی حالیہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے پتنگ بازی مجھے سمجھ نہیں آتا اتنا بڑا پاکستان میں حادثہ ہونے کے بعد ایک ماں اپنی اولاد ہو چکی ہے وہ بھی اتنی بری طرح اپنے لگتی جگر کو اس طریقے سے دیکھنا کوئی مزاق نہیں ہے کوئی آسان بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اس کے باوچود بھی ہمارے ملک کے اندر میں نے دیکھا پتنگ بازی کم نہیں ہوئے بھئی تم لوگوں نے اس کے اندر اولیمپکس کے جھنڈے گارنے آوارڈ ملیں گے میڈلز ملیں گے گارڈ میڈلز بن جاؤ گے تم لوگ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو گے اس سے ماں باپ کو اس بات تا خیال ہونا چاہیے نا بھئی ان کے اولاد کیا کر رہی ہے چھت کے اوپر جب ایک اولاد جا رہی ہے تو نیچے بیٹے وے گھر میں ماں باپ کو اتنی اکل نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں چلو آپ لوگ کے لئے دوسروں کے بچے امپورٹن نہیں ہوں گے اپنے بچے تو امپورٹن ہوں گے نا چھت سے چھت جوڑی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اتنا خیال نہیں ہے کہ وہ مانچہ اگر اللہ نہ کرے چھوٹے بچوں کو لگ جائے وہ بچے آپ کو بتائے کیسے شرارتیں ہوتے ہیں کیسے کیسے ہرکتیں کرتے ہیں لیکن نہیں بلکل خیال نہیں ہے بھئی یہ جتنا بڑا مدہ ہے نا اس کا solution اتنا ہی چھوٹا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے اور اپنے گھر کی ذمہ داری لے جیسے میری بیری تو بھی دھائی سال کی اس کا کیا آواز تھا لیکن اس کے علاوہ پھر بھی میں ذمہ داری لیتی ہوں بھائی کہ میرے گھر سے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کوئی مطلب نا کوئی اس بات کا لوجک کچھ بھی تک وغیرہ کچھ بھی نہیں بیٹھتا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ چھتوں پہ جاؤ مطلب مجھے لگتا ہے پھر یہ وہ پیڑٹس ہوں گے جن کے دس بارہ بچے ہوتے ہیں پھر وہ تنگ آ جاتے ہیں پانچ چھت پہ چھت پہ چھوڑ دیتے ہیں تین چار گلی مولنے میں چھوڑ دیتے ہیں باقیوں کو فون پکڑوا دیتے ہیں مطلب پھر یہ وہی معاملات ہوں گے اور بندہ اس پہ کیا بول سکتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا مطلب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک بندے کا کان کر گیا اور یہاں سے فیس کر گیا اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا فیس کر گیا اب جہاں تک دیکھا جائے تو یہ دو سال کے بچے تو اڑاتے نہیں ہیں نا پتنگ اٹھلیس پانچ چھ سات آٹھ سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو شعور دالنا تو ماباپ پا کام ہے نا وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کو بہلائیں گے اور چھین لیں گے کیونکہ یہ رف ایشو ہے اور جو بڑے ہیں بالے گے میں ان کو تو سیدھا آپ ہے نا جیل میں تھانے میں کہیں بھی جا کے نا ان کو پکڑوا دو کیونکہ کوئی لوجک بیٹھتا ہے اس بات کا اب آپ کو بھی ہم ہی سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں اعلان کیا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحت دے تندرستی جن لوگوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے اور نا کامیابی دے کہ بھئی ان لوگوں نے مسجد میں اعلان کیا ہے مولوی صاحب نے کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت علاقے میں نہیں ہونی چاہیے دو آج ان کے خلاف لیکل ایکشن لیا جائے گا بیچنے والے اور خریدنے والوں کے لیے بھی پلس اڑانے والے تو بہت سبد از بات ہے آپ سوچو کہ آپ اور میں تو کہتی جب اتنا ایکشن ہو گیا نا تو اب اگر کوئی بچہ بھی کہیں پہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تمیز تہذیر خلوص کی کافی کمی ہے تو ہم آپ کا کام کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ شکر گزار ہوں کہ بھائی لوگ آپ کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں ملکہ کوئی طریقہ ہے بھائی ہے کہ ملکہ کس بات سے تم لوگ کو سکون ملے گا میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی تھی بانٹین کریٹرز کی جس میں انہیں بندے نے انہیں بولا کہ جب تک تمہیں گزر ہیں تو تمہیں احساس نہیں ہوگا یہ حقیقت ہے ہم ایسی قوم ہے بلکل بے حس قوم ہو چکے ہیں ہم لوگ کو بلکل خیال نہیں ہے ایک جگہ پہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دکانے بند کر رہے ہیں ملکہ اپنا جو تیس پین تیس چالیس ہزار پر لگایا ہے وہ ختم کر رہے ہیں کہ نہیں یار اسی کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور ایک جگہ ہم لوگ ہیں باقی لوگ وہ اڑا رہے ہیں چھتوں پر پتنگ مزے لے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں this is disgusting بھائی کوئی تک بنتا ہے یار اس بات کا آپ لوگ نے بڑے کوئی تیر مار لینے اس ماملے میں بہت بڑے جھنٹے کار لینے اس ماملے میں so this is what we need to notice کہ یہ ماباپ پا کام ہے ٹھیک ہے ماباپ کے باد بڑے بھائی بہنیں جو بھی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو کنٹرول کرو چھوٹوں کی کیا بات کریں آپ بڑے 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 بہت بڑے تیش میں ہیں بھائی بڑے بڑے لڑکے موسیقی